اوم شریح حنومت نمی شریح حنومان اسٹالوجی پریہ مطروں نمشکار آج آپ کو جانکاری دیں گے سوریہ راشی پریورتن کے بارے میں گرہ راج سوریہ جہاں گرہ راج ان کو گھروں کا راجہ کا آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا سوریہ کا پرکاس اور سوریہ کا جو تیز ہے وہ پوری دنیا میں بیابت ہے پورے سنسار میں بیابت ہے اگر سوریہ نہ ہو تو سمپون پرتوی یہ آپ کی اندکار میں ہو جائے تو سوریہ بہت تیج گتی سے چلنے والے گرہ ہیں اور ساتھ میں ان کا پرکاش ان کا تیز اس کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں سوریہ کی استطی اگر آپ کی کنڈلی میں شوب ہے بہت اچھی استطی میں ہے تو سوریہ جیسے سوریہ چمکتے ہیں ویسے ہی جاتک کو چمکا دیتے ہیں تو آپ کا جیون بھی ویسے ہی چمکتا ہے ایسے جاتا ہے کہ ہر جگہ اگر گڑنے ہر جگہ آگے رہنے والے ان کی امپورٹنس ان کی اہمیت ان کا نیم فیم پرسدھی دیش ویدیش میں نام کمانا اچھ پد کی پرابتی اچھ راج نیتا اور آپ کے جو دراج کیے کاریے ہیں آپ کے گورنمنٹ سیکٹر ہیں ان میں اچھ پد کی پرابتی ہیڈ آف ڈا ڈیپارٹمنٹ اور بہت نام کمانا پرسدھی یاشمان سمان دھن دولت یہ راجہ کے سمان سکھ نوکر چاکر گاڑی بنگلے یہ سب سوریہ کی کرپا سے ملتے ہیں سوریہ کے شب استطیق میں جاتک بہت آگے جاتا ہے اور بہت ترقی کرتا ہے اور بہت نیم فیم یعنی جہاں جاتا ہے اس کے امپورٹنس اس کے احمد بن جاتی ہے اور سب جگہ اگر گڑنے اندر رہتا ہے اور اگر سوریہ یہ مان دیش امان آپ کو بہت دیتا ہے اور اگر سوریہ کی استطیق آپ کی جنم کنڈلی میں تو شب نہیں ہے شب استطیق میں ہے تو یہ بہت آپ کو اپمان آپ کو بدنامی آپ کا نام خراب ہونا اور جس سماج میں گھر پریوار میں ترسکار اچھا کاریے کرنے کے باوجود بھی آپ کو یش نہیں ملتا آپ کو بدنامی اور برائیے ملتی ہے یعنی بیڈ نیم ملتا ہے اور ساتھ میں اس سے سمبندید جو روگ ہیں آپ کو اسکن کے روگ آنکھوں کے روگ آپ کو رکھ سمبندید وکار آپ کو پت سمبندید وکار آپ کے شریر میں گرمی ایلرزی یہ سب چیزیں بلیڈ پرشر ہائی رہنا دو تیجنا ٹیمپر شورٹ جسا باہو میں چٹڑا پرن کی تھوڑی تیزی ہر کاریے میں مطلب تیجی دکھانا تو یہ سب خراب سوریے ہونے کی نشانی ہے تو اس لیے یہ جو ہم آپ کے اوپر خلا دیش کرتے ہیں یہ ہے چند راشی کے اوپر آدھاریت ہوتا ہے جس کا بہت مہتو ہے بہت اپورٹنس ہے لیکن آپ کی لگن کنڈلی جو ہوتی ہے جرم کنڈلی وہ مین ہے تو ایک بار جب آپ اس کا بھی اولوکن کرائیں گے اس کا ویشلیشن کرائیں گے انالیسس کرائیں گے تو آپ کو جب دونوں چیزیں آپ کی ٹیلی ہوگی دونوں آپ کی چند راشی کے اوپر جو آپ کے آدھاریت جو آپ کے گھرے گوچر کر رہے ہیں اور آپ کی جو جرم کنڈلی ہے وہاں کے گھرے جب دونوں کا انالیسس ہوگا تو آپ کو شد پرتشد پرنام دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کی کنڈلی میں گھروں کی دشاہ انتر دشاہ تو شب چل رہی ہے تو اگر جو چند راشی کے اوپر گھرے آپ کو تھوڑے اشوپرباو بھی ڈال رہے ہیں تو ان کے اشوپتہ میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے اور آپ کو اپنی جرم کنڈلی کے انوصار آپ کو شب حالی پر رابط ہوتے ہیں اور اگر کنڈلی میں بھی گھروں کی ستھی آپ کے اشوپ ہے اور آپ کے گوچر میں بھی گھرے چند راشی سے جو گوچر ہے اس میں بھی گھرے آپ کے اشوپ چل رہے ہیں تو نشیط روپ سے مانی آپ کو شد پرتشد اس کے اشوپ پرنام آپ کو دوش پرنام دیکھنے کو ملتا ہے تو اس لیے ایک بار اپنے کنڈلی کا بھی بشلیشن جرور کرائیں اس سے آپ کا مارک درشن ہوگا آپ لابانویت ہوں اور چھوٹے چھوٹے اپائی کرنے سے سردہ بشواس کے ساتھ کریں گے تو آپ ترقی کریں گے انتی کریں گے اور گھروں کو دوش پرواہوں سے بچیں گے اس سے پہلے ہم نے آپ کو بارہ راشیوں کے بارے میں بتایا کہ سوریہ راشی پرویورتن کا کیا پرواہ ہو رہے گا آپ کو سامانی روپ سے بتایا لیکن آج ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں ہم بتائیں گے وہیں کون سی چار راشیاں ہیں جن کو سوریہ کے بہت شب فل پردان ملیں گے بہت شب فل پردان ہوں گے اور ان چار راشیوں میں سے بھی ایک راشی ویشست ہے بہت امپورٹنٹ ہے بہت مہتوپورن ہے جس کو سوریہ کے بہت اچھے بہت شب پردان ملیں گے اور یہ چار راشی والے بھی جن کے بارے میں ہم آج آپ کو جانکاری دیں گے ترقی کریں گے انتی کریں گے اس میں سکسس گین کریں گے پہلی راشی آتی ہے اس میں کرک راشی تو کرک راشی والے جاتوں کو گلیے ایک گوڈیوز ہے خوز خبری ہے یہاں پر جو سوریہ کی استطی ہے وہ آپ کے لاب بھاؤں میں مانا کی ماراہو کے ساتھ اندھے گرہنڈ دوش بھی بن رہا ہے لیکن بارہ دن کے لیے ہم بودھا دیتے یوگ بھی بنے گا اور یہ الیونتھ ہاؤس میں ہونے کے کارل چونکہ کوئی کرور گرے سوریہ منگل جرہو کے تو شنی جب تین چھے گیارہ میں آتے ہیں تو بہت بہت اچھے فل پردان کرتے ہیں اور یہاں پر جو آپ کے سوریہ ہیں وہ ہے آپ کے سورس آف انکم جو آپ کا الیونتھ ہاؤس ہے وہاں پر ان کا ٹرانزٹ ہوا ہے اور یہ ہے جو آپ کے الیونتھ ہاؤس میں ان کا راشی پریورتن ہے یہ آپ کو اچانک سے بڑے دھن کی پرابتی کرائے گا اس سے پہلے اگر انکم کے سورت سادن آپ کے بند ہو گئے تو وہ آپ کے سٹارٹ ہو جائیں گے اور ان ایسپیکٹڈ یعنی اچانے کی آپ کے کچھ ایسے راستے بنیں گے کہ آپ کو دھن کی پرابتی شروع ہو جائے گی اور کہیں سے بڑے دھن کی پرابتی بھی آپ کو ہو سکتی ہے اس سے آپ بہت ترقی بہت انتی کریں گے بہت خوشی محسوس کریں گے آپ کا رکاوہ دھن آپ کے پاس واپس آ سکتا ہے اور جو آپ کے بڑے بھائی بیان ہیں ان سے کوئی فائننچلی لاپ سپورٹ صحیح ہوگا آپ کو مل سکتا ہے ان کو آپ کو دھن کا سپورٹ آپ کو مل سکتا ہے اور جو آپ کے مطرورگ ہیں اس طرحیہ پروشت خاص طور سے آپ سے عمر میں جو بڑے ہیں تو نسچت مانیے ان سے بھی آپ کو لاپ رابتی کی پوری سمبھاؤنہیں بن رہی ہیں ان سے بھی آپ کا پورا لاپ گئے نگرے گے تو لاپ کی درستی سے بہت اچھے استطی ہے اور یہ سوریہ آپ کے یہاں پر آپ کے سیکنڈ ہاؤس کے لوڑے یعنی پریوار والوں کا ابھی لاپ سہیح ہوگا اور فائننشل سپورٹ آپ کو ملے گا اچانک سے آپ کے دھن کوش میں مردی ہوگی اچانک سے کہیں نہ کہیں سے دھن کی بیوستہ بنے گی آپ کا بینک بیلنس بڑھے گا آپ کا جمع کوش بڑھے گا اور پریوار والوں کا بھرپور سہیح ہوگا اور لاپ آپ کو یہاں پر پرابت ہوگا یہ نسچت مانیے اور اگر آپ کی کنڈلی میں بھی سوریہ کی دشا انتردش آپ کے پکش میں ہے تو نسچت مانیے آپ 99% یہاں پر لاپ گین کریں گے آپ ترقی کریں گے انتی کریں گے سنتان کا آپ کو لاپ سہیوگ بینیفٹ ملے گا آپ کی سنتان ترقی کرے گی انتی کرے گی کوئی بیوہ شادی کا سنبند بنے گا نوکری میں ترقی یا نوکری لگنا کاری ویب سہی بزنس میں ترقی اور ودیارتی ورک کے لیے بہت اچھی استطیق ہے ایک آگ روکر اپڑھائی کر پائیں گے کئی ایڈمیشن لینا ہے کورس کرنا ڈگری ماسٹر ڈگری کرنی ہے کیجئے ایڈمیشن لیجئے اس میں سفلتہ پرابط ہوگی اور آگامی اس کا شب پرنام آپ کو ملے گے پریم سنبند والوں کے لیے بہت اچھے استطیق ہے پریم سنبند ویبا شادی میں تبدیل ہو سکتے ہیں تو continue کیجئے نئے پریم سنبند استعبت ہو سکتے ہیں آپ کا ویوائی جیون بہت اچھا رہے گا ویوہ سادی کے ستر بن سکتے ہیں پتی پتنی کا ایک دوسرے کا سایوگ پرابط ہوگا کاریے ویوہ سائے کو بزنس کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو سفلتہ پرابط کریں گے آپ اس میں سکسس گین کریں گے یہاں پر اچھی استطیق ہے شب استطیق ہے آل آور دیکھئے لیکن تھوڑا سا بس یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو اگر بھومی مکان وہاں پروپرٹی کا کوئی لیندلین کرتے ہیں اس میں جلد باجی مت کریں کیونکہ وہاں جلد باجی تھوڑی سی کریں گے تو آپ کو تھوڑی پریشانی آ سکتی ہے تو اس لئے بہت سوچ سمجھ کر تو نیڑنے لیں کیونکہ یہاں پر جلد باجی میں لیا گیا کوئی بھی نیڑنے آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے تو کوئی مکان خریدتے ہوئے یا کسی بھومی کسی پروپرٹی کی ڈیل کرتے ہوئے یا کسی تبہان کی ڈیل کرتے ہوئے یا نئے گھر میں پرویش کرنا نیا محل لانا سوچ سمجھ کر شروع سمجھ اور شروع تاریخ دیکھ کر ہی کاریے کریں اور سامنے والے کو پروٹرس کر لیں تب ہی پیسے کا لندن کریں نہیں تو تھوڑی سی پلاولم ہو سکتی ہے آل اور کرک راشی والوں کے لیے یہاں پر جو سوریہ کا جو آپ کو پریورتن ہے یہ آپ کو بہت لاپ دینے والا ہے اور خاص طور سے دھن کی درستی سے لاپ کی درستی سے بہت اچھی استیتی رہے گی بہت شب رہے گی تو آپ ترقی کریں گے انتی کریں گے اس کے بعد جو مین امپورٹنٹ راشی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو لاسٹ میں بتائیں گے ابھی اس کے بعد جگر کرتے ہیں ہم آپ کو آپ کی دھنو راشی والے جاتک دھنو راشی والے جاتکوں کے لیے یہاں پر چھٹے گھر میں سوریہ کا ٹرانجٹ ہوا ہے وہاں پر بھی رہو کے ساتھ گرہنڈ دوش ہے لیکن بارہ دن کا بہت دیدتی یوگ بھی تو بہت اچھے استیتی ہے بہت شوب استیتی ہے اور یہاں پر سوریہ آپ کے بھاگیا اس تھان یعنی بھاگیش ہو کر مول ترکون کے سوامی ہو کر اور مول ترکون میں ہی بیٹھے ہیں influence یہاں پر آپ کو تو آپ کے سکتانس میں بیٹھے ہیں مول ترکون کے سوامی ہو کر تو یہاں پر آپ کو بھاگیاں نکتی کے بہت آؤسر ملے گی جو آپ کا سویا و بھاگیا تھا وہ جاگ اٹھے گا اور اب تک آپ جو پریعاست کر رہے تھے جو محنت کر رہے تھے اور اس میں آپ کو سپلتا نہیں مل رہی تھی اب نسچت روپ سے آپ کو اس میں سفلتا ملے گی تھوڑا سا پریاس کرنے سے ہی آپ کو اس کے بڑے لاپ کی آپ کو پرابتی ہوگی تو اس لئے اپنا عالت سے تیاغ دیں اور جو نراشہ آپ کے مند میں آگئی ہے تو اس کو ہٹا دیں اور اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تھوڑا سا پرشاعت کریں تھوڑی سی محنت کریں اور جو اوسر آپ کو پرابت ہوگا وہ چھوٹا اوسر ملے یا بڑا اوسر یہ معنی نہیں رکھتا چھوٹا اوسر بھی آپ کا بڑا اوسر میں تبدیل ہو جائے گا اور نشطت روپ سے آپ سفلتا کی سڑھیاں چڑھیں گے اور اچانک آپ کو لگے گا کہ آپ بہت ترقی بہت انتی کر رہے ہیں اور بہت اچھا اوسر ملے گے آپ یہ لاپ گین کریں گے تو آپ سکسس گین کریں گے ویدیو سو سے سمبندی تگر آپ پریاس رہت تھے اب تک کاریہ نہیں بن رہتے اس میں رکاوٹ آپ کو آ رہی تھی آپ کی لمبی یاترہ ہیں اندھا ویدیشوں کی یاترہ ہیں تو نشطت روپ سے آپ پریاس کریں گے آپ کو سفلتا پرابت ہوگی اور آپ کے ویدیش جانے کے یوگ بنیں گے لمبی یاترہوں کو یوگ بنیں گے کسی دھاربکستان کی کوئی یاترہ ہو سکتی ہے بھگوان کی بلیسنگ آشیرواد عجیات مکتہ کا بہت جاگے گا پوجہ آپ کریں گے بھگوان کی بلیسنگ آشیرواد آپ کو پرابت ہوگا آپ کے پتا کا سہی ہوگا آپ کو پرابت ہوگا آپ کے پتا کے ساتھ آپ کا تالویل اچھا رہے گا اپنے پتا کا تھوڑا دھیان رکھئے اور ان سے کوئی ویچار جب امرش کو سلا کر کے کوئی کاریے کریں گے تو نشطت روپ سے سفلتا ملے گے اور پتا کا سہی ہوگن کا آشیرواد آپ کو پرابت ہوگا نوکری پکشوالوں کے لیے بہت اچھی حصتی ہے اچانک سے نئی نوکری لگنے کے یوگ بنیں گے اب تک نوکری میں سفلتا پرابت نہیں ہو رہی تھی لیکن اب آپ تھوڑا سا پریاس کریں گے تھوڑا پریاس کرنے سے ہی آپ کو نوکری میں تو آپ کو سکسز ملے گا سفلتا ملے گی اچانک سے نئی نوکری کے پرابتی ہوگی اور اگر آپ پہلے سے نوکری کرتے ہیں تو اس میں آپ کو انکریمنٹس اس میں انتی ترقی کے پوری سمباؤنہیں آپ پر دکھائی دے رہی ہیں تو شتروپکش اگر آپ کو کوئی پریشان کر رہے ہیں ان سے مکتی ملے گی ان سے چھٹکارہ ملے گا آپ کا نیم فیم بڑھے گا آپ کی پرسدھی بڑھے گی آپ کی ایمپورٹینس بڑھے گی آپ کی اہمیت بڑھے گی اور کوئی روگ کوئی بیماری اگر آپ کو لگی بھی ہے تو اس سے مکتی ملے گی اور ساتھ میں اگر کوئی کرجے کی استطی بھنی بھی ہے تو کرجے کی استطی بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی کرجہ اترتا بنے جا رہے گا کوئی نہ کوئی راستہ آپ کا ایسا جرور بنے گا دیکھئے دھن راشی والے جاتکوں کی کنڈلی میں اگر یہاں پر آپ یہ مانیے آپ کو پریوار والوں کا پورا لاب سہیوگ ملے گا آپ کے دھن کوش میں مردی ہوگی آپ ترقی کریں گے کاریے ویو سائے میں وزنس میں لاب بینیفٹ سپورٹ ساری استطی اچھی ہے لیکن تھوڑا سا تھوڑا دمپت کے جیون میں تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے وہاں پر آپ بہت جلد بہت جلد باجی مت کریں کوئی آرگیومنٹ کوئی بیوہ شادی میں کوئی اڑ چانے کوئی پریشانی تھوڑی سی کریٹ ہو سکتی ہے پتی پتنی میں ایک دوسرے میں تھوڑا ڈیفرینسز یا ایک دوسرے کی ہیلت سواستے سمبندیت کوئی پرابلم آ سکتی ہے تھوڑا مہا دھیان دیں ویسے اور لوگر دیکھیں دیکھئے آپ کی کنڈلی میں یہ جو سوریہ کا راشی پریورتن ہے یہ بہت شب تو استطی میں ہے اور اس سے آپ بہت ترقی اور انتی کریں گے دھنو راشی والے جاتا گے لیکن اگر آپ کی جنم کنڈلی میں سوریہ کی مہدہ شایہ انتر دش آپ کے پکش میں فیور میں ہے یا کسی اور گرہ کی دشاہ انتر دش آپ کے پکش میں فیور میں ہے تو نشت مانیے آپ نبی پرسنٹ تک آپ ترقی اور نتی کریں گے نبی پرتیسٹ تک تو آپ کا گراہ پر جائے گا اور اگر وہاں گرہوں کی دشایہ آپ کی جنم کنڈلی میں آپ کے انوکول نہیں آپ کے پرتی کول نہیں تو بھی تیس چلیس پرتیسٹ تک تو آپ کو لاب کی پرابتی ہوگی لیکن آل اور سوریہ ٹرانزٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کو لاب گن کرے گا اس لیے آپ اپنی یہ جو گرہ گوچر جو چندر آشی کے اوپر جو گرہ گوچر ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو فلادیش کرتے ہیں پریڈکشن کرتے ہیں بتاتے ہیں تو اس کا اپنا مہتو ہے لیکن آپ کی جنم کنڈلی اس کا بھی بہت مہتو اس کا ویشیلیشن جرور کرا لیں جب دونوں کو ٹیلی کریں گے شت پرتے شت پر نام دیکھنے کو ملیں گے اور چھوٹے چھوٹے اپائے کرنے سے آپ گرہوں کے دوش پر باہو سے بچیں گے آپ ترقی کریں گے انتی کریں گے اب تیسری راسی آتی ہے اس میں مین راشی اور جو سب سے خاش راسی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اب اس کے بعد میں بتائیں گے تاکہ آپ کی بھی تھوڑی اتسکتہ بنی رہے اور ہمیں بھی تھوڑا آپ کو بتانے میں انٹرسٹ آئے تو یہاں پر تیسری راشی بنتی ہے آپ کی مین راشی یہاں پر جو سوریہ کا ٹرانزٹ ہوا ہے آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ہوا ہے اور یہ سوریہ آپ کے یہاں پر سکس ہاؤس کے لوڑ ہے حالانکہ سسٹیز جہاں جاتے ہیں وہاں بہت اچھا فل نہیں دیتے لیکن یہاں پر آپ کو اچھا فل ملے گا اچانک سے نئی نوکری کی پرابتی اس سے پہلے بہت پریہاسی ہم محنت آپ کر رہے تھے اور نوکری کی پرابتی نہیں دھو رہی تھی تو نوکری ملنے کی پوری سمبھاؤ نہ رہے گی نوکری میں ترقی انتی شطروں سے مکتی ان سے چھٹکارا محب کی امپورٹنس بڑھے گی لیکن تھوڑا آلس سے بنا رہے گا تھوڑا لیزی پن رہے گا اور تھوڑی کوئی چھوٹی موٹی بیماری کی استطیح ہو سکتی ہے کرجہ لینے کی استطیح اتمن ہو سکتی ہے لیکن اس سے آپ بچیں اس سے آپ بہر آ جائیں گے لیکن نوکری میں ترقی انتی اس لئے آلس سے تھی آگے تھوڑی محنت کریں تھوڑا پروشارت کریں نشطر روپ سے سپزدہ ملے گے آپ سکسس گین کریں گے آپ کا نمفہ بڑھے گا آپ کی امپورٹنس بڑھے گی آپ نوکری کرتے ہیں تو وہاں آپ کی اہمیت بڑھے گی اور آپ کیا جو پراکرم ہے آپ کا آتمی شواس ہے اس میں اچانک سے بہت بردی ہوگی اور اپنے آتمی شواس کے بل پر آپ اپنے بدھی کے اپنے ویویق کے بل پر آپ یوجنا بد طریقے سے نللے لے کر آپ کو کاریہ کریں گے تو نشطر روپ سے اس میں آپ کو سپلتہ ملے گی آپ کا نمفہ بڑھے گا آپ کی پرسدھی بڑھے گی چھوٹی موٹی آترہیں ٹریولنگ ہیں ان سے لاب ملے گا لاب بھی ملے گا اور آپ کو نام بھی ملے گا آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہیں ان کا لاب سپورٹ آپ کو پرابت ہوگا آپ کے صحیح کرمی آپ کے کرمچاری جو آپ کے نیچے کاریہ رہتے ہیں تو ان سے آپ کو پورا لاب ملنے کی سنبھانہیں بنی رہیں گے ان سے لاب ملے گا اور آپ کے شب چند تک آپ کے ویل ویشر آپ کے ملنے جلنے والے لوگ جو آپ کے پریئے بندو ہیں ان سے لاب بینفٹ سپورٹ ملے گا اور وہاں آپ کی اہمیت اور ایمپورٹنس اور سماج میں بھی آپ کی ایمپورٹنس اور اہمیت آپ کی بڑے گی تو مینڈ آشی والے جاتکوں کے لیے بہت اچھی استطی ہے باگیا آپ کو انتی کے احسر دے گا ویدیس جانے کے احسر پرابت ہوں گے آپ ترقی کریں گے انتی کریں گے کسی دھارمیکستان کی آترہیں کہ آپ کی کوئی وجہ نہ بن سکتی ہے بھگوان کی بلیسنگ آشروات اچھی استطی ہے شب استطی ہے اچانک سے بڑے دھن کی لاب کی پرابتی رکاوہ دھن واپس آنا اور اگر سورس آف انکم آپ کا بند ہو گیا تھا تو سوچارو روپ سے چال ہو جائے گا سٹارٹ ہو جائے گا ملکشمی کا آگمن ہوگا دھن کا آگمن ہوگا بڑے بھائی بین آپ کے مطرورگ استطری ہے پروس ان سے لاب بینفٹ سپورٹ آپ کو پرابت ہوگا بہت شب بہت اچھی استطی ہے اور تو اس کا بھرپور لاب اٹھائیں آل آور دیکھیں دیکھیں مین راشی والے جاتکوں کی لیے یا جو فلا دیش ہم نے کیا ہے یا چند راشی کے پراداریت ہے تو یہاں تو سوریہ کی استطی بلکل آپ کے پکشمیں بن رہی ہے لیکن آپ ایک بار اپنے کنڈلی کا بھی مشلشن کرا لیں جنم کنڈلی کا وہاں بھی اگر استطی گرہوں کی یا سوریہ کی آپ کے پکشمیں آپ کے انہوں کولے تو نصیت روپ سے آپ بہت بہت سکسیز گین کریں گے انتی کریں گے ترقی کریں گے اور وہاں اگر گرہوں کی استطی پرتی کول ہے تو اس کے مشیط فل ملیں گے پھر اتنے آپ کو شب فل نہیں مل پائیں گے جتنے ملنے کی سمباؤں نہ ہیں تو اس لیے اپنے کنڈلی کا ایک بار ویشلیشن کرا لیں جب دونوں کو ٹیلی کریں گے تو شد پرتی شد آپ کو اس کا پرنام دیکھنے کو ملیں گے اس کے ریزلٹ آپ کے سامنے آئیں گے اور اس سے آپ لابنویت ہوں گے آپ کا مارک درشنوں کا اور چھوٹے چھوٹے اپائے کرنے سے گھروں کے دوش پر باؤ سے بچیں گے اور آپ انتی کریں گے ترقی کریں گے اب باری آتی ہے جس کا آپ کو انجار تھا وہیہ مین راشی وہیہ کونسی راشی ہے جس کو بہت آتی تشکفل پرابت ہونے والے ہیں وہیہ راشی ہے آپ کی سنگھ راشی ہے یعنی سنگھ راشی والے جاتگوں کے لیے ایک طریقے سے سوریہ تو اپنی پوری سوگات لے کے آ رہے ہیں یہاں پر جو سوریہ کا ٹرانزٹ ہوا ہے یہ ہے آپ کے فرسٹ آوس کے لارڈر آپ کے ٹین پلیس میں چلے گے یعنی کیریئر کے گھر میں آپ کی کاریے کرنے کی شہلی کاریے کرنے کی اکشمتہ آپ کی ویل پاور آپ کی باڈی لینگویج اس میں بہت بدلاؤ آئے گا بہت چینجز آئے گا آپ نکھر کر اُبھر کر سامنے آئے گا آپ کی پرسنیلٹی کا ڈیولپمنٹ ہوگا آپ کے مائنڈ میں نئے نئے ویچار اتپن ہوں گے اور آپ کا آتم بل آپ کا بہو بل آپ کا آتمشواس یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور آپ مینٹلی یعنی اپنے برین کے بل پر اپنے بدھی کے بل پر اور اپنی شکتی کے بل پر اپنے آتمشواس کے بل پر آپ جنڑنے لے کر جو کاریے کریں گے اس میں نسچت روپ سے آپ کو سفلتہ ملے گی اور سفلتہ کے ساتھ آپ کا نام بڑھے گا آپ کو نیم فیم بھی ملے گا آپ کی پرسدی بھی بڑھے گی بہت لوگ آپ کو جاننے لگیں گے اور آپ کی امپورٹینس بڑھے گی اور سوریہ یہاں فرسٹ آوس کے لوڑ ہو کر جو کیریئر کے گھر میں آپ کے چلے گے یہ بہت شو بستتی ہے یعنی کاریے ویوسائے میں کاریے ویوسائے میں کوئی تبدیلی کرنا ہے کوئی بدلاؤ کرنا ہے اس میں کوئی وردھی کرنی ہے تو کر سکتے ہیں نسچت روپ سے آپ یا لاب گین کریں گے ترقی کریں گے انتی کریں گے آپ کے کاریے ویوسائے میں سٹیبلیٹی آئے گی یہ ٹھہراو آئے گا اور کیریئر سے سمبندیت اگر کوئی کاریے کرتے ہیں آپ نوکری کرتے ہیں وہاں ترقی انتی اور آپ کا نیم فیم آپ کی امپورٹینس بڑھے گی آپ کی اہمیت بڑھے گی تو آپ کا نام بڑھے گا اور آجی بھی کا چلانے کے لئے کوئی کاریے کرتے ہیں یا سیلف انپلائی ہیں یعنی کیریئر سے سمبندیت جو بھی آپ کاریے کرتے ہیں اس منسچت روپ سے آپ کو سفلتا تو ملے گی سفلتا کے ساتھ ساتھ آپ کو نیم فیم بھی ملے گا تو یہاں بہت شروع بستتی ہے کیونکہ دھن پریوار کی درستری سے پریوار باروں گا پورا لاب سایو دھن کوش میں وردی اور وہاں سے آپ کو آپ کے جمع دھن میں وردی اچانک سے بڑے دھن کی پرابتی سورس آف انکم آپ کا بڑے گا اور بار بار آپ کو انکم کے اوسر ملے گئے آپ کے بڑے بھائی بین آپ کے جو مطرورگ ہیں میل فیمیل اس تری فیمیل ان سے لا بینیفرٹ سپورٹ اور بار بار دھن کا آگمن لاب کی پرابتی دھن کی پرابتی لکشمی کا آگمن سورس آف انکم جیسا آپ کی سوچارو روپ سے آپ کے پاس آئے گا اور انیسپیکٹڈ آچانک کی آپ کو دھن کی پرابتی ہوگی پر آپ کی تو جب تک رکے ہوئے تھے مدھن کے سروت یا اس میں رکاوٹیں آ رہی تھی یہ سب دور ہو جائیں گی اور بہت اچھے اوسر آپ کو پرابت ہوں گے بھاگے بھی آپ کو انتی کے پورے اوسر دے رہے ہیں یہاں پر پر آپ کو برپور اس کا لاب اٹھائیں پورا انتی کے اوسر ملیں گے آپ کے پیتا کا لاب سہیوگ آپ کو پرابت ہوگا ان کا اشیرواد ملے گا ان کا سہیوگ ملے گا اور یہ جو انتی کا اوسر ملیں گے تھوڑا پریاس کریں اس کا لاب اٹھائیں نشط روپ سے آپ کو سفلتا ملے گی چونکہ یہاں پر جو بھاگیا آپ کا انجار کر رہا ہے آپ بھاگیا کا انجار نہیں کر رہے ہیں بھاگیا آپ کا یہاں پر انجار کر رہا ہے تو تھوڑا پرشار تھوڑی محنت کریں تھوڑے سے ایفرٹس کرنے سے ہی آپ کو بہت لاب کی پرابتی ہو سکتی ہے بہت آپ ترقی کر سکتے ہیں اوپر جا سکتے ہیں آگے جا سکتے ہیں تو اس کا بھرپور لاب اٹھائیے ہماری شبک امامنہیں آپ کے ساتھ رہیں گی اور ساتھ میں لاب کی درستی سے بہت اچھی استطیق جیسے ہم نے بچایا اچانک سے بڑے دھنکی پرابتی آپ کو ہوگی سنتان پکش کے لیے بہت اچھی استطیق آپ کی سنتان ترقی انتی کرے گی اور کوئی بیوہ شادی کا سطر ان کا بندے گا پڑائی میں ترقی نوکری میں ترقی یا اچانک سے کوئی نوکری لگنا کاری ایویب سا ہے بیزنس میں ترقی اگر ہیلتھ ان کا خواستہ خراب تھا تو ان کا سودار ہو جائے گا سنتان کی طرف سے سنتوستی پرابت ہوگی ان کا سہیوگ ملے گا اور سنتان اگر آپ کی برابر کیے تو ان سے آپ کو لاب بھی بھی آپ کو پرابت ہوگا اور سنتان کے ساتھ آپ کا تالمیل کارڈینیشن بہت اچھا رہے گا آپ سنتان کی طرف سے بھی کوشش محسوس کریں گے لاب گین کریں گے آپ لاب پرابت کریں گے پریم سنبند والوں کے لیے بہت اچھی استطیق ہے نئے پریم سنبند اصطح پہ تو سکتے ہیں اور جو پہلے سے پریم سنبند چل رہے ہیں بیوہ شادی میں بدل سکتے ہیں continue کیجئے ایک دوسرے کا لاب سہیوگ ملے گا اور جو بدیارتی ورگ ہیں پڑائی کے چھیتر میں ہیں ان کے لیے بچوں کے لیے بہت اچھی استطیق ہے اب تک آپ کو ایڈمیشن کرنا چاہ رہے تھے یا کوئی کنفیجن تو آپ کو آ رہے تھے کوئی کورس کرنا چاہ رہے تھے یا ماسٹر ڈگری کرنا چاہ رہے تھے یا کہیں ایڈمیشن لینا چاہ رہے تھے اور اس میں ویبدان پریشانی آ رہی تھی ویسا اب دور ہو جائیں گے اب تھوڑی کوشش کیجئے آپ کو پرویش ملے گا داکھلا ملے گا ایک آگر ہو کر آپ اپنی پڑھائی کر پائیں گے اور آگے چل کر اس کے آگا میں آپ کو بہت شوب پرنام پرابت ہوں گے تو اچھی استطیق ہے بہت شوب استطیق ہے نئی نوکری لگنے کے یوگ بنیں گے اب تک پریاثرات تھے نوکری میں سفلتا نہیں مل رہی تھی ایسا سفلتا کا مو دیکھنا پڑ رہا تھا لیکن اب آپ کو سکسز ملے گا اچانک سے آپ کو نوکری کی پرابتی ہوگی نوکری میں ترقی انتی انکریمنٹ شطروں سے چھٹکارا روگ سے چھٹکارا اور کوئی کرج جو اگر کوئی چل رہا ہے تو کرج سے چھٹکارا بہت اچھی بہت شوب استطیق ہے پال آور دیکھیں تو شنگ راسی والے جاتکوں کے لیے یہاں پر سوریہ کا ٹرانسٹ بہت اچھا ہوا ہے اور آپ بہت لاپ کی پرابتی آپ کو ہونے والی ہیں لیکن وہ بہت لاپ کی پرابتی آپ کو تب ہوگی ایک چیز بہت مہتو پورن ہے یہ جو ہم نے آپ کو فلا دیش کیا ہے یہ چند راشی کے اوپر آدھاری تھے اس کا اپنا مہتو ہے بہت مہتو پورن ہے یہاں پر سوریہ کا ٹرانسٹ بہت اچھا ہے بہت شوب ہے لیکن جو آپ کی جنم کنڈلی ہے وہ بھی مین ہوتی ہے وہ آپ کی جنم کنڈلی کے اندر لگن کنڈلی کے اندر اگر آپ کے گھرہوں کی دشانتر دش آپ کے پکش میں یا سوریہ کی ماہ دشانتر دش آپ کے پکش میں فیور میں چل رہی یا کسی شوب گرے کہ استطحیٰ آپ کے انکول ہے تو نشت مانی ہے سنگھ راشی والے جاتک نینٹی نینٹی فائی پرسنٹ تک یعنی نبی پچھانے پرتیسط تک ترقی کریں گے انتی کریں گے لاب گل کریں گے اور وہاں اگر گرہوں کی استطحیٰ آپ کے پکش میں نہیں چل رہی تب بھی آپ مانکے چلیے گا کہ سنگھ راشی والے جاتک جو ہیں چالیس پچاس پرتیسط تک تو انکول آپ کی پرابطی پھر بھی ہوگی بہت بگڑے وے کام آپ کے بنیں گے اڑچنے دکھتیں اب تک آپ کو آ رہی تھی تو ویسا آپ کی دور ہوگی اور دھیرے دھیرے آپ کے کاریے بننے لگیں گے اور اگر کنڈلی میں شوب استطحیٰ ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ نبی پچھانے پرتیسط تک سنگھ راشی والے جاتک انتی ترقی کریں گے ایک بار اپنی کنڈلی کا بھی ویسیلیشن کرا لیں اس سے ساری پکچر ایک دم کلیر ہو جائے گی جب آپ کی چندر جراشی کے اوپر جو گوچر گھرے ہیں اور آپ کی جو کنڈلی جنم کنڈلی ہے اس میں جو گھرے کی استطحیٰ جب دونوں کا اولوک ویسیلیشن ہوگا انالیسس ہوگا تو شد پرتیشد پریناب آپ کو دیکھنے کو ملے گے ایک دم پکچر کلیر ہو جائے گی اور اس سے آپ لابانویت ہوں گے آپ کا مارک درشن ہوگا اور چھوٹے چھوٹے شردہ وشواس کے ساتھ اپائے کریں گے تو انہیں اس چطروپ سے گھروں کے دوش پرباو سے بچیں گے آپ ترقی کریں گے انتی کریں گے سنگھ راسی والے جاتوں کے لئے گوڈ نیوز ہے تو اگر آپ کی گھروں کی تو اس طرح آپ کی کنڈلی میں بھی اچھی ہے تو آپ بہت ترقی انتی کرنے والے ہیں سکھی رہیں سوست رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں جائے شریرام جائے شریحانمان